جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا گہرا نکتہ ہے گوھر سے سنیں جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا جب ایک انسان میں ایک سکل ڈیویلپ نہیں ہوا ہوا جب ایک انسان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ول نہیں آتا تو اللہ اسے وہاں فیل کرے گا ہی کرے گا تاکہ اس کا اس فیلڈ میں سکل اچھا ہو جائے تو فیلیر کو اتنا یہ ظلیل قسم کا کونسپٹ کیوں دیا ہوئے ہار گیا ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا تجھے ایک چیز آتی نہیں ہے اس لئے تجھے وہاں سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے خلاص فیلیر is nothing just to train you کہ تُو آگے بڑے پٹھے کے ساتھ مقابلے میں گرنا چاہے اس لئے انسان فیل ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے فیلیر سے یہ سمجھ لیا کہ میں برباد ہو گیا میری ذات عدم ہو گئی میری حیثیت ختم ہو گئی میرا وجود بالکل زیرو میں چلا گیا ہے تو بیٹا یہ self doubt ہے ہار بری چیز نہیں ہے اور جیت بھی بری چیز نہیں ہے دونوں کے پیچھے جو mindset ہوتا ہے نا وہ برا ہوتا ہے اگر ہار تجھے شک میں ڈال دے اور جیت تجھے تقبر میں ڈال دے اگر ہار تجھے بنی اسرائل بنا دے اور جیت تجھے فیرون بنا دے اگر ہار تجھے شکی بنا دے اور جیت تجھے فضول کا over confident کر دے تو یہ دونوں وہ بال ہیں بیٹا it is the attitude behind events that matter اس لئے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فائدہ فرق تفن سب والا رب بھیگا فرگم جب تُو زندگی کے سمندروں سے گزرے گا جب تُو experimentationوں سے گزرے گا جب تُو تجربات سے گزرے گا جب تُو مشاہدات سے گزرے گا جب تُو وقت کی اونچ نیز سے گزرے گا جب تُو لائف کے ہائزن لوٹ سے گزرے گا جب تُو نئے نئے رشتوں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے فیصلوں سے گزرے گا جب تو نئے نئے میاروں سے گزرے گا جب تو نئے نئے ملکوں سے گزرے گا جب تو نئے نئے پاسپورٹ سے گزرے گا تو تیرے سینے کو ڈینٹ لگیں گے